موسیقی 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 آتا ہے آپ چاہیں تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو اس کی جگہ ویجیٹیبل آئل یا پھر ڈالڈا گھیں ڈال لیں اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور اب اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے جتنا اچھا موین میدے میں مکس ہوگا اتنی ہی فلیکی اور اچھی ہماری بالوشاہ ہی تیار ہوگی اور دیکھیں اس طرح سے ہم اسے جوڑ کر دیکھیں گے اب یہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم دہی شامل کر دیں گے اب اسے بھی میدے میں مکس کر لیں گے اچھے سے اب تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور ہم اس کا ڈو بناتے جائیں گے اس کے ڈو کو سمود نہیں کرنا ہے بلکل فلیکی سا رہنے دینا ہے بس اس طرح سے کہ ہم پانی ڈالیں اور اس کا میدہ جو ہے وہ جوڑ جائے آپس میں دیکھیں اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ تھوڑا پھٹا پھٹا سا لگے اس طرح سے دیکھیں اس کے ڈو کے لیے ہم نے ون تھٹ کپ پانی پورا یوز کر لیا ہے اب ہم اسے کور کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اتنے وقت میں ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے اس کے لیے ہم ایک پین میں چینی ڈال دیں گے اور اس میں ون کپ پانی شامل کر دیں گے اور چاشنی بنانے کا یہ سب سے پرفیکٹ ریشیو ہے اگر گلاب جامون یا پھر بالو شاہی کی چاشنی بنانی ہے تو دو حصے چینی لیں اور ایک حصہ پانی شامل کر دیں اور ایک بوئل آنے تک اسے اوبار لیں اسے ہم نے اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ چینی نیچے نہ لگے اب ہم اس میں الائچی کا پاؤڈر اور زافران کا پانی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے تو آپ پوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اسے ہماری بالو شاہی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور اسے مکس کرتے ہوئے اب ہم میڈیم ہائی فلیم پر اس میں ایک بوئل آنے دیں گے اور ایک تار سے کم کی چاشنی تیار کریں گے اور یہ دیکھیں بلکل بھی ہماری چاشنی میں جھاگ نہیں بنے اگر آپ کی چاشنی میں جھاگ بن رہے ہوں تو آپ اس میں ون ٹیبل اسپون دودھ ڈال کر بوئل کر لیں اور جھاگ ریموف کر لیں بوئل آنے کے بعد چاشنی کو ہمیں دو منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری چاشنی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہمیں اسے روم ٹیمپریچر پر یوز کرنا ہے اس لئے ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور بالو شاہی تیار کر لیں گے ہم نے دو کو پندرہ منٹ کا ریز دیا ہے اور اب یہ بالو شاہی بنانے کے لئے ریڈی ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور دھیان رہے کہ ہمیں اسے سمود نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اس کو ایون کرنا ہے تاکہ اس کے پیسز کٹ کر سکے دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے گول سرکل بنا لینا ہے اب اسے ایک نائف کی مدد سے ہم چار پیسز میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے کٹ کرنے سے اس کے پیسز برابر ہوتے ہیں اور بالو شاہی کا سائز بھی سیملر ہوتا ہے ابھی دیکھیں ایک پیسز کو ہم نے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں اس طرح سے رول کیا ہے ہلکے ہاتھوں سے ہی ہم اسے رول کریں گے زیادہ پریشن نہیں دینا ہے اب ہم اس کے پیسز کر لیں گے اور ہم نے ایک بڑے پیسز میں سے چار میڈیم سائز کے چھوٹے پیسز کیے ہیں اس طرح سے ہم نے دو کپ میدے میں سولہ بالو شاہی تیار کی ہے اب ایک پیسز کو ہم اپنی ہتیلی کے سینٹر میں رکھیں گے اور اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے گھوماتے رہیں گے جس کی وجہ سے بالو شاہی خستہ اور فلیکی بنتی ہے اور اس کا شیپ بھی بلکل ہلوائی کی جیسی بالو شاہی کی طرح ہی بنتا ہے یہ دیکھیں پرپیکٹلی گول ہو چکی ہے اب سینٹر میں ہم اس کے ہول بنا دیں گے انگلی کی مدد سے اس طرح سے اور دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈونٹ کی طرح ہی بنتی ہیں اور اسی طرح سے اب ہم باقی کی بالو شاہی بھی بنا لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری سبھی بالو شاہیاں بن کر تیار ہیں اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لئے ہم نے ایک کڑھائی میں ریفائنڈ آئیل لیا ہے آپ اس کی جگہ گھی بھی لے سکتے ہیں اور میڈیم فلیم پر ہم نے اسے ہلکا گرم کیا ہے اب اس میں ہم بالو شاہی ڈال دیں گے جتنی کی ہماری کڑھائی میں نیچے آ سکے ہم اسے اوبرکراؤڈڈ نہیں کریں گے نہیں تو یہ آپس میں چپک سکتی ہیں اور پلٹنے پر ٹوٹ بھی سکتی ہیں شروع میں ہم فلیم کو بلکل لو رکھیں گے اگر ہمارا آئل زیادہ گرم ہوا تو بالو شاہی باہر سے ڈارک ہو جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور جب یہ دو سے تین منٹ تک فرائے ہونے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ کر آئیں گی تب ہم انہیں چمچ کی مدد سے پلٹ دیں گے ہمیں انہیں لو فلیم پر گولڈن ہو جانے تک فرائے کرنا ہے جس کے لئے بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اس طرح سے یہ اندر تک کھک ہو جائیں گی اور ان کا کلر بھی یہ بنائے گا ہم نے انہیں لو فلیم پر بیس سے پچیس منٹ تک فرائے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ان کا کلر گولڈن ہو چکا ہے اب لاسٹ میں ہم ان کی فلیم کو ہائی کر دیں گے تاکہ یہ اوئل ایبزورب نہ کریں اور ڈائریکٹ اس میں سے نکال کر انہیں ہلکی گرم چاشنی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ چاشنی کو ایبزورب کر لیں چاشنی زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے نہیں تو ہماری بالو شاہی جو ہے وہ سوفٹ ہو سکتی ہیں اور یہ دیکھیں سبھی بالو شاہیوں کو ہم نے چاشنی میں ڈال دیا ہے اور انہیں ایک منٹ تک ہم ایسے ہی رہنے دیں گے ایک منٹ کے بعد انہیں ہم پلٹیں گے تب تک کہ ہم باقی کی بچی بالو شاہیوں کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے ہماری بالو شاہیوں کو چاشنی میں رہتے ہوئے اب انہیں ہم ایک سپون کی مدد سے پلٹ دیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی چاشنی کو ایبزورب کر لیں اور جو باقی کی بالو شاہی فرائے ہو رہی ہیں انہیں بھی ہم چیک کرتے رہیں گے اور ادھر دو سے دھائی منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں بالو شاہیوں کو چاشنی میں رہتے ہوئے انہیں ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور روم ٹیمپریچر پر انہیں کھلا رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں انہیں چاشنی میں سے نکالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک کے سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اسی سے اس کی چاشنی سوک کر اس پر کوٹ ہو جاتی ہے اچھے سے اور یہ باہر سے کرسپی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بالو شاہیاں سیٹ ہونے کے بعد اس طرح سے نظر آتی ہیں اور باہر سے کرسپی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں سیکنڈ بیچ والی ہماری بالو شاہیاں بھی فرائے ہو چکی ہیں اچھے سے اور ان کا بھی بہت خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اب انہیں بھی نکال کر ہم چاشنی میں ڈال دیں گے اور انہیں بھی دو منٹ تک اسی میں رہنے دیں گے ہم انہیں ایک دفعہ پلٹ چکے ہیں اور ابھی دوسری طرف سے بھی چاشنی کو اچھے سے ابزورب کر چکی ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور انہیں بھی دس سے پندرہ منٹ تک سیٹ ہونے دیں گے تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم گھر پر حلوائی کے جیسی زبردست بالو شاہی بنا سکتے ہیں اور یہ جتنی زیادہ باہر سے ٹیسٹی اور خستہ نظر آ رہی ہیں اندر سے اتنی ہی زیادہ سوفٹ اور جوسی ہیں اور بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوئی ہیں اور اب ہم انہیں پشتوں سے گارنش کر لیں گے آپ اپنی پسند کے کسی بھی میوے سے اسے گارنش کر سکتے ہیں اور چاندی کی ورک سے تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں تو اب دیر کیس بات کی اس پیسٹیو سیزن میں اس مزیدہ سیٹ ایسٹی بالو شاہی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنی فیڈبیک مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے کہ آپ کی بالو شاہی کیسے بنی اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کر دیجئے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے بل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی رہے اپنے دوستوں فرنڈس اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ